اسلام علیکم دوستو آج میں آیا ہوں حریقے پارک حریقے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو کہ کجائلی کے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے اور اگر بات کی جائے استمبول سے تقریباً یہ ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے اور استمبول سے جب آپ انکرہ جاتے ہیں تو انکرہ جاتے ہوئے یہ استمبول سے نیکسٹ جو ڈسٹرکٹ ہے کجائلی اس میں ہے اور مین روڈ کے اوپر ہی ہے ابھی میں ویڈیو میں بھی آپ کو کش کروا رہا ہوں شو اصل میں ویکنڈ ہے آج اور بہت زیادہ رہیشہ لوگ زیادہ تر ساحل کے ساتھ ہونے کے ویعے سے سمندر کے ساتھ ہونے کے ویعے سے زیادہ تر لوگ باہر نکلتے ہیں اور پیکنگ وگرہ کرتے ہیں ایدھر بوٹس وگرہ بھی ہیں لوگ ایدھر بوٹس وگرہ بھی کرائے پہ لے لیتے ہیں اور کرائے پہ بوٹ لے کے پورے سمندر کا وزٹ کرتے رہتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں اصل میں دو سال پہلے آیا تھا اس جگہ پہ لیکن دو سال پہلے اس جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام جاری تھا اور آئی تھنک سو کہ کنسٹرکشن کا کام ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہوگا کیونکہ ابھی دو ہزار بائیس ہے اور یہ بات کی جاری تھی کہ دو ہزار اکیس میں کنسٹرکشن کا کام اینڈ ہو جائے گا ابھی میں ٹرائی کروں گا کہ پورے پارٹ کی آپ کو پوری وزٹ کرایا جا سکے وہ دوست جو کہ ترکی کے بارے میں ڈیفرنٹ جگہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کائنی میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں میں صرف ترکی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کی ویڈیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں ہر ٹاؤن کی ہر شہر کی ہر علاقے کی آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا ابھی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کنسٹرکشن کی تو کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ بچوں کا پارک اور جو واکنگ پارک ہے یہ تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور لوگ ادھر واکنگ کے لیے آتے ہیں اور ہوا بہت ساف ستری ہوا ہے اکسیجن سے بھڑپور ہوا ہے اس لیے آپ کو شاید میں دخواہ سکوں جو مین ٹاؤن ہے وہ اوپر چوٹی پہ ہے اور یہ نیچے سمندر کے ساتھ جو ہے واکنگ والا علاقہ ہے اور میں آپ کو ویڈیو میں شاید دخواہ سکوں سمندر کا بھی اور یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ پودے وغیرے لگائے ہوئے ہیں اس پودوں میں لوانتا جو لوانتر ہم جس کو بولتے ہیں جو کہ جو چائے وغیرہ کے میں خوشکی چائے وغیرہ جو گرین ٹی ہم جسے بولتے ہیں یہ دیفرنٹ قسم کی چائے وغیرہ ترکی میں ہے ملتی ہیں تو یہ لوگ خود ہی ادھر چائے کی چھوٹی چھوٹی پلانٹیشن کرتے ہیں اور ابھی میں ویڈیو سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے جو واکنگ والا روڈ ہے ادھر آپ کو شو کرنے کوشش کر رہا ہوں جو پانی ہے وہ خافی ساف ستھرا ہے سمندر ساف ستھرا ساحل ہے اور واکنگ کے لیے آپ کو آئی تنک اگر تو آپ استمبول سے استمبول میں رہتے ہیں ایشن سائیڈ پہ تو آپ ایزیلی اس جگہ پہ آسکتے ہیں کیونکہ ایشن سائیڈ سے ادھر آنے تقریبا آئی تنک ہاف این آور لگتا ہے تھرٹی منٹس میں آپ اس پارک میں پہن جاتے ہیں استمبولیشن سائیڈ سے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے لوگ اتنا آج موسم اچھا ہے اور سورج نکلا ہو رہا ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بہت زیادہ راش ہو گا لیکن راش نہیں ہے آج پھر بھی یعنی اگر آپ اسی جگہ ایسی جگہ پہ آپ استمبول میں چل جاتے تو آپ کو پاؤں رکھنے کے جگہ نہ ملتی تو ابھی یہ میں نے فرس ٹائم اس جگہ پہ یہ جو سینکٹ پارک ہے اس پہ پہلی دفع آیا ہوں تو یہ اسی میں انہوں نے منگل کا بھی سین کیا ہو ہے منگل مطلب ترکی میں لوگ منگل بہت زیادہ کرتے ہیں منگل یہ ہے کہ باہر سے یہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء لے لیتے ہیں جس میں گوشت بغیرہ اور یہ آپ کو اگر میں دخواست ہو گئی شاید ایک لڑکا بنا رہا ہے منگل تو یہ گورنمنٹ میں جو بڑھ دیا ہے انہوں نے جگہ بنای ہوئی ہیں باہر سے گوشت بغیرہ لے لیتے ہیں اور اس کو ادھر فرائی کرتے ہیں یہ لوگ اور فرائی کر کے ادھر صبح آتے ہیں شام تک فرائی کرتے اور چائے بغیرہ بناتے رہتے ہیں اور یہ ادھر اپنی پورے پکنین کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ شاید میں نے ایک ویڈیو میں شو کرنے کی بھی کوشش کیا تاکہ آپ کو دکھایا جاسکے اس طرح کا منگل کا انہوں نے بنایا ہوا ہے باقی ہر چیز آویلیبل ہے ٹوائلٹ سویرا بھی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو ادھر ویزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور آئیں اور جیسے کے ویڈیو کے شروع میں میں نے بتایا تھا ایک استنبول استنبول سوری ہریکے کا مارینہ بھی ہے مارینہ ریسٹورنٹ ہے جو کہ سمندر کے بالکل ساحل ساتھ ہے اور شاید میں آپ کو اس کی جو ریسٹورنٹ ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر سکوں ابھی میں نے کوشش فل کیا کہ آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے دکھائی جا سکے ریسٹورنٹ کے باہر انہوں نے ڈیفرنٹ گیلوریز وغیرہ کا سین کیا ہوئے جس میں انہوں دکھایا ہوا ہے کہ جو یہ پہلے پارک تھا پچھلے سالوں میں یہ پارک کیسا تھا اور اب یہ پارک کی رینوویشن کے بعد یہ پارک کی کیسا ہو گیا ہر تقریبا ہر پانچ سال بعد پارک کی جو رینوویشن ہوئی ہے اس کے بعد پارک ہے جو نیا پارٹ ہے وہ کیسا لگتا ہے انہوں نے سارا کچھ ادھر شو وغیرہ کروایا ہوا ہے اور ابھی میں شاید آپ کو اندر کی ویڈیو بنا کے دخواست حکوم کے مارینہ میں اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں دوستوں کے ساتھ آتے ہیں تو آئی ریکومنڈ کہ ادھر بیٹھ کے چائے وغیرہ پیئے ہیں آپ ادھر ہر چیز مل جاتی ہے کھانے پینے کی کھانے ہر چیز ہے گوشت وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ریٹس بھی کافی مناسب ہیں استمبول میں اگر چائے بہت زیادہ مہنگی ہے تو ادھر چائے 4 لیرہ میں آپ کو مل جاتی ہے تھینک یو تھینک یو فور چیز مل جاتی ہے تو آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو مل جاتی ہے